مارڈل ٹاؤن سوسائٹی کے سلانہ اجلاس اجنڈے کا انقاض کیا گیا اس موقع پاس سی آر گجرامالہ سباہت علی خان نے کوپریٹیو ریجسٹرار کی نمائنگی کرتے ہوئے سپیشل طور پر اجلاس میں شرکت کی جبکہ پوزیشن سرمید ہزاروں ممران نے شرکت کی مارڈل ٹاؤن سوسائٹی کے سلانہ اجنڈے کو صدر سجاول علی وسیم کی انتقاوش کی بدلت ممران کی حمایت سے متفقہ طور پر محضور کر لیا گیا سلانہ اجلاس ایام سے خطاب کرتے ہوئے صدر سجاول علی وسیم نے کہا کہ اے جی ایم میں ہزاروں ممران کی شرکت نے تاریخ رکم کیا ہے کہ ممران نے جس ولولا اور جوشت جذبے سے اعتماد کا اظہار کیا ہے وہ قابل قدر ہے اور ممران کی مصبت سوچ کی بدولت آج مارڈل ٹاؤن سوسائٹی کے ترقی کر رہی ہے جبکہ کنوینئر اتحاد گروپ محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ کی قیادت میں ہماری ٹیم اگزیکٹیو ممران انتظامیہ اور سٹاف کی جتوچہت اور محنت کی بدولت مارڈل ٹاؤن سوسائٹی ایک مثالی سوسائٹی باندھ چکی ہے صدر سجاول علی وسیم نے کہا کہ وہ اپنے والد محترم محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ کی آلہ ترین تربیت پر عمل پیرا ہو کر آپس میں محبت اور بھائی چارے کو فروغ دے رہے ہیں اور خدمت میں عظمت منشور اور وی ایر فیملی کے سلوگن کی پاسداری کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مارڈل ٹاؤن سوسائٹی فیس وان اور فیس ٹو ٹرانس فارم سمیت بجلی سیورے صاف پانی کی فرامی صفائی اور دیگر مسائل حل کیے اپوزیشن کے سوالات پر دورانے خطاب کنوینئر اتحاد گروپ محمد خالد سیم ایڈوکیٹ نے کہا کہ سوسائٹی کی ترقی کے لیے اپوزیشن نے آج تک اصلاحی منصوبہ سازی کے لیے کوئی بات نہیں کی بلکہ سیکڑوں تنقیدی درخواست دی گئی ہیں جس سے سوسائٹی کو بے شمع نقصان ہوئے ہیں خدارہ سوسائٹی پر رحم کھایا جائے اور مل بیٹھ کر مارڈل ٹاؤن سوسائٹی کی ترقی کے لیے لاحے عمل مرتب کیے جائیں ہم ممران مارڈل ٹاؤن سوسائٹی کے مشکور ہیں جنہوں نے ہر فرم پر ہمیں بہت پیار دیا اس کے لیے میں اور میری نسل ممران کے مشکور ہیں